اسلام علیکم آپ سب کا لائک مینز چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک آپ کو دینی اس لیے بنتی ہے کہ آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں آپ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کازی کو احساس ہو گیا ہے بہت دیر آئے درست آئے لیکن آپ کی آواز سنی گئی ہے اور کازی کو یہ احساس ہوا آپ سوچے ہوں گے کہ کازی کو احساس ہو گیا کہ اس نے بلہ غلط چھینا اس نے بڑی جو ہے نا بے شرمی کے ساتھ دھٹائی کے ساتھ جو شریفوں کی ملازمت ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھا اور ملک میں جو انصاف کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں ہاں جو بیڑے غرق ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ کازی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ احساس ہو گیا ایسی بات نہیں ہے کازی کو وہ احساس ہوا ہے جو آپ نے اس کو دلایا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی مجھے جتنی گالیاں پڑی ہیں نا کہتا ہے صبح شام مجھے گالیاں پڑتی ہیں اور ایک نا ختم ہونے والا سنچلہ ہے گالیاں کا یہ احساس ہو گیا اس کو کہ کھو اس کو گالیاں نکال رہی ہے ہاں اب آپ سوچ رہیں گے کون سی گالیاں وہی ماں بھین کی گالیاں اور کون سی گالیاں حال ہے کہ یہ میں بڑا مضمت کرتا ہوں میں اس بات کی آہ کہ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے چلو تھوڑا بہت بندہ کر لے ڈھول کی بجالے آہ بے شرم آدمی بغیرتی کی دگرد اللہ ہاں اس قسم کے چلو ٹھیک ہے لیکن لوگ تو ماں بھین کی گالیاں نکال رہے ہیں بھائی ہاں ہاں گصہ ہی پڑا ہے لوگوں میں تو وہ کازی تک بات پہنچ گی ہاں کازی رات کو سولے سے پہلے روز سوشل میڈیا دیکھتا ہے اور اپنی بیگم سے ریپورٹ بھی لیتا ہے کہ آج کی کیا ریپورٹ ہے اور ریپورٹ میں وہی ہوتا ہے کہ کازی صاحب بہت گالیاں پڑھ لی ہیں کازی صاحب آپ کو ہاں بیڑے گھرک ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا انصاف سے کام لے لیں کازی صاحب آہ کازی نے بھی قسم کھائی یہ کہ نہیں انصاف بھالا کام نہیں میں نے کرنا کام میں نے وہی کرنا ہے جو ہینڈلز کہیں گے آہ اور جو میاں صاحب کہیں گے بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں خیر احساس اس کو ہوا کہ جی گالیاں گلیاں پڑھ رہی ہیں اور دوسرا احساس جو ہوا ہے وہ ہوا ہے پٹواریوں کو یہ پٹواریوں کو کیا احساس ہوا پٹواریوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ آپس میں اب سلام مشورہ کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بندہ ہی جو ہے نا یہ ایسا ہے مدھا اس کو نہ چھیڑو تاڑھی میرے بنی ہے کیا ہوتا کیا کہ وہ مجھے شیڑتے ہیں اور میں ان کی بھاچی کو شیڑ دیتا ہوں یا ہاں ان کی بھاچی نمائل نانی جو ہے بھائی دورا ہاں میں نے اس کو پر جانا وہ جناب ایک شورٹ بنایا تھا ہاں بھی لوگ بھی تھے ویشورٹ میں نے بنایا تھا اور وہ ایک ملین سے اوپر چلا گیا ہاں اور ایک ملین سے اوپر گیا تو پٹواری نیچے پر یہ بھی چیز ایک ملین سے اوپر جاتی ہیں نا پھر پٹواری آ جاتے ہیں انہیں بڑے کمینڈ بڑے اس نے انہوں نے مجھے گالیاں گھلیا دینی شروع کر دی ہاں میں تو انجوائی کرتا ہوں پٹواریاں گالیاں گالیاں صحیح جگہ پہ ہی ٹورہ کام اور یہ جو انہا ملین کروس کر گیا پٹواریاں گالیاں دی میں نے جناب ان گالیاں کے رپلائے میں ہاں جی پھر ان کی باجی پہ ایک شوٹ بنا دیا ہاں وہی تصویل لگا کے اب دیکھو بے اس میں میرا تو کوئی خصور نہیں ہے اب میں نے ان پٹواریاں کی باجی کو تو نہیں کہا کہ اس قسم کا جو لباس پہن کے ایسے سٹائل لگا ہے ہاں یہ اللہ معاف کرے میں تو نہیں کہا اس کی اپنی مرضی ہے نا اس نے مرضی سے یہ کر کے پتہ نہیں کس کو دکھا رہے ہیں کس کو امپریس کرنا ہے اور ہے بھی سارا کچھ جالی ہاں اس میں کی کرد بھی کچھ نہیں ہے اب پٹواریاں کو چلتا غصہ اب بھئی مش پہ غصہ کیوں کرتے ہیں اپنی باجی کو جا کہ باجی اس قسم کے کپڑے نہ پینا کرو ہاں باجی اس قسم کے سٹائل نہ لگا کرو ہاں بیڑے زرق ہوں تمہاری باجی کے اس میں میرا کیا قصور ہے اور اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی وہ آج آتے ہیں بھاشن دینے کچھ کہ بھائی اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے اخلاق سے غریب بات ہے بھائی میں نے میں نے خود بنائی ہے میں نے یہ اے آئی سے تھوڑی بنائی ہے یہ سارے میڈیا پر ہے یہ سٹائل لگا کے کھڑی ہے اور میں نے اس کو تھوڑی کہا تھا کہ گھنڈی فلمیں بناو اور بلیک میل کو ججوں کو اور لوگوں کو ایڈ گیڈ کے لوگ کو اور آکے میڈیا پر کو کہ میرے پاس ساری گھنڈی فلم میں ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے اور مزے کی بات یہ کہ میں نے دیکھی بھی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اس میں یہ اپنی باجی کو جا کے سن جاؤ باجی نمہ نانی تمہاری جو ہے کہ اس عمر میں اس قسم کی چیزیں شعبہ نہیں دیتی خیال کرو بیڑے گھرک ہو تمہارے اپنی باجی تمہاری صبح شام کیمرے آگے پچھے سے مرواتی رہتی ہے اور ٹک ٹک نکالتی رہتی ہے اب اس میں میرا کیا خصور ہے تو خیر انہیں نے مجھے چھیڑا جناب تو میں نے پھر ہم کی باجی نمہ نانی کو چھیڑ دیا ہاں میں نے اس پہ ایک اور بنا دی ایک اور بنائی اب وہ بھی ملین کے قریب قریب پہنچ گیا ہاں اس پہ بھی انہیں نے مجھے پھر گالیاں نکالی ہاں پھر میں غصہ کیا میں نے کہا اچھا یا غصہ میرا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ میں ان کی باجی پہ چڑھ جاتا ہوں بہت میں رہے کہ چرائی کر دیتا ہوں ترکیر کی ہاں بھائی یہ کیا بکواس ہے ہاں میں نے اس پہ ایک اور بنا دی ہاں تو وہ بھی ہافہ ملین سے پہ چلی گئے اب وہ کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے پٹواریوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اس کو نہ چھیڑو ہاں اس کو ہم کچھ کہتے ہیں یہ ہماری باجی پہ ایک اور ویڈیو بنا دیتا ہوں وہ بھی ملین کرس کر جاتی ہے ہاں مجھے تو مزا آ رہا اب یہ یہ بھی میں جو نے اس کو بھی شارٹ بنا کے چڑھا چڑھا دوں گا ہاں جی بلکل یہ جو سمجھ لگ رہی ہے ہاں بلکل اچھا جی دوسری خبر میں آپ کو دے دوں جناب کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انجینئر نمہ پلمبر میں نے پنجابی میں ایک ویلو کیا تھا بہت سارے لوگ کہنا کہ اس میں تھوڑی سی بات کو ہمیں بھی سمجھ آ رہے کہ اردو میں بھی اس کی منجیٹوں کو ہاں لیکن منجیٹ ٹھوکنے کا جو سواد ہے نا وہ پنجابی میں آتا ہے وہ ایسے ہماری پنجابی چینل ہے ادھر میں نے اس کی منجیٹ ٹھیک ٹھا ٹھوکیا ہے لیکن خیال جن کو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے بھی ہلکا سے اس پر بات کر دیتے ہیں کہ یہ انجینئر یونٹ کوئی نہیں یہ پلمبر ہے اور یہ اس قسم کا دو نمبر اور اس قسم کا بڑا دگڑ دلہ ہے ہاں چیزیں گین کریں کئی باہر تو محسوس بھی آتا ہے کہ کیا یار اس بندے کو نا کبھی ہلکا پلکہ سے میں سنتا بھی رہا ہوں ہاں لیکن ہر بندہ ایک سپوز ہو گیا ہر بندہ ننگا ہو کے سامنے آ گیا کھڑا ہو گیا کہ وہ اندر سے کیا ہے باہر سے تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ مرزا اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے باشن دیتا رہتا ہے ہاں لیکن اصل بات یہ یہ انٹرویوز دیتا ہے اس میں یہ کیا مغلزات اور کیا بہتان لگاتا ہے عمران خان پر اور یہ عادی تھا کہ جو بابے گزر گئے ہیں ان پر جو ہے نا یہ عجیب و گریف قسم کے ان کے شان میں گستاخیاں کرتا رہتا تھا لیکن اس بار جو ہے نا یہ کر بیٹھا گستاخی زندہ بابے کی شان میں ہاں زندہ بابا آپ کو پتا ہے کہ مرشد ایک تو بابا اوپر سے پوری قوم کا مرشد ہاں اس کی پھٹ گئی ڈھول کی ہاں کہ بھائی زندہ بابا ہے ہاں پھوئی کام اس کی پیروکار ہے ہاں تکیت نے پاس گیا اس کو میدان میں اتارا بھی کیا تھا اس لیے تیار کر کے ہے شروع سے ٹاؤٹ یہ ہاں کیونکہ یزید کے جتنے بھی پیروکار آنا زندہ یزید کے وہ سارے اس کے یار بے لیا ہے ہاں ویسے مردہ یزید کے سامنے یہ ڈٹ کے کھڑا ہاں وہاں اس کو پتا ہے کہ مردہ ہاں جتنی مرضی تنقید کر لو زندہ یزید کے قدمہ میں گر گیا بغیر یہ بڑا افسوس کی بات ہے اس کے پیروکار جو چند رہ گئے وہ بھی کرتے ہیں دیکھیں جی درس و تدریس بھی تو کرتا ہے اور بھائی درس و تدریس کا اپنا کریکٹر کیا پہلے یہ دے جو جو یہ درس دیتا ہے خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہاں خود منافقت کرتا ہے خود یہ جو ہے نا یہ الزامات بہتان لگاتا ایک ایسے شخص پر جس کو پوری قوم جانتی ہے اور یہ کیا بکواس کرتا رہا ہے سائفر کے معاملے میں ذرا یہ سریں اللہ کریں ہم ان کے لئے دعا گوائے کہ وہ باید نکل آئے ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا یہ بہت بڑا ان سے بلندر ہوئے ہیں میں چونکہ اٹومنگ نرجی کے دارے میں جواب کرتا رہو ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے پر ڈیت پرنٹی بھی ہو جاتی ہے تو خان صاحب تو وزیراعظم تھے انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کی ہے اور وہ خود مان گیا ہے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے تو اس کے پر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے کیسا بڑا اصلی نسلی بیویرت ہے یہ مرزا اب یہ عمران خان صاحب کو پانسی لگو آ رہا تھا ہاں سزا ہے موت تک لے کے جا رہا تھا کہ اب یہ تو ان کو نکلنا تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے سائفر جو گما دیا ہے یہ تو بڑی اس کی موت کی سزا ہے اور بندہ جتی اٹھائے اس کے چھتر ہمارے بندہ سور گنے ایک کہ وہ عدالت نے اٹھا کے اب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے فارق ہو گیا ہے ان جو دھگڑ دلے ہوتے ہیں نا ٹاوٹ ان کی عمر اتنی کی ہوتی ہے بس ہاں جی زیادہ نہیں ایک تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں یہ ایکسپوز ہو گیا پوری قوم کے سامنے یہ بہت بڑا ٹاوٹ ہے بغیرت ہے یہ ایکسپوز ہو گیا اور اب اس کا کام ختم اب یہ ساری زندگی روتا رہا ہے کہ مجھے یوز کر لیا مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا اور اب یہ بیٹھا جانا اپنی بتاتے رہتے لوگوں کو میری بڑی فالوئنگ ہے میری تو عمران خان سے زیادہ اس کے دماغ پر جو نا اثر ہو گیا ہے اس کی جو ڈھول کی پھاڑی ہے نا عوام نے عوام پاکستان نے مرشد کے پیروکاروں میں اب اس کو پتہ لگے گا کہ بابوں کو نہیں چھیڑنا خاص طور پر زندہ بابے کو تو بالکل ہی نہیں چھیڑنا ہاں جاہاں تنہیں چھیڑا کام ختم اور بابا جی بھرماتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ستری ہوئی ہے میں کہا بابا جی ختم نہیں ہوئی ہے بھی چھترول اپنی جاری ہے اس کی بغیرت کی اور میں کہا ابھی بھی باز نہیں آتا بابا جی بھرماتے ہیں نہیں آئے گا اس کی کوئی گندی فلم پڑھی ہوئی ہے ان کے پاس جنہ نے اس کی اس کام پہ لگایا میں کہا بابا جی کس کے ساتھ سوچ رہا ہے بابا جی بھرماتے ہیں جس کے ساتھ تو سوچ رہا ہے ہاں اس کے ساتھ نہیں سکتی بابا جی بھرماتے ہیں جی بھرماتے ہیں بابا جی بھرماتے ہیں